ہر ہر مہادیو اوم کالی آدیش گرو گرگنات تو پریمی بگجنوں اکثر منوشی کے جیون میں ایسے پل آ جاتے ہیں ایسا سمیں آ جاتا ہے کہ جب وہ ہے سوچتا ہے کہ میرے سادے شرل جیون میں سمپل میں جی رہا تھا اپنا کما رہا تھا کھا رہا تھا لیکن ایسی کیا بھی دعا کے پڑ جاتی ہے کہ اس کا کام دندہ چوپٹ ہو جاتا ہے گھر میں کوئی بیمار رہنے لگتا ہے اس کی جو کمائی ہے وہ ہے ڈوبنے لگتی ہے اس کا جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ ہے یا تو تانترکوں کے پاس جاتا ہے یا پھر ڈوکٹروں کے پاس جاتا ہے تو جیون میں انیک ایسے لوگ ہیں جو اس طرح ایسی ویڈیو سے پریشان رہتے ہیں تو اکثر وہ ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ گرو دیو مسانی کریہ کے بارے میں ایک تھوڑا کھل کر بتائیے جس سے کہ ہم اپنے گھر پر ہی آپ کا ویڈیو سن کر یہ ہے جان سکے کہ مسان کا جو پربھاو کیا ہوتا ہے مسان ہوتا کیا ہے اسے کیوں کرایا جاتا ہے اور کون کراتا ہے اس میں سمیں کتنا لگتا ہے اس کے لکسن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو اس طرح کے سوال جو ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے جو کی کسی نہ کسی روپ میں تنتربادہ یا کسی گندی شکتے سے پیڑت ہوتا ہے تو ایسے وقت بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں جن کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے کوئی بتا دیتا ہے کہ اس بھگت کے پاس جاؤ وہے وہاں جاتے ہیں آرام نہیں ملتا کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ پھلا بھگت کے پاس جاؤ تو وہاں جاتے ہیں اور اپنا سمیں اور پیسے دونوں برباد کرتے ہیں لیکن ان کو لاب نہیں ملتا ہے دیکھئے میترو مسان کی ایک ایسی سکتی ہوتی ہے جو کی ہر کوئی سے ہٹا نہیں سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا اوزہ تانترک گنیاں جس کے پاس آپ جاتے ہو وہ ہے آپ کو جھاڑ پھوک کر کے واپس گھر بیج دیتا ہے کہتا ہے کہ ہو گیا لیکن گھر جانے کے بعد دو چار دن بعد آپ کو دوبارہ سے وہی پریشانیاں ہونے لگ جاتی ہیں جو کی پہلے تھی اب آپ کو آرام نہیں ملتا ہے آپ سوچتے ہو کہ میں اتنے پیسے میں نے خرچ کیے کوئی دس آجار مانگتا ہے کوئی پندر آجار مانگتا ہے کوئی بیس آجار مانگتا ہے لیکن آرام نہیں ملتا ہے کئی بھگتوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر ماتا کالی کی سواری آ رہی ہے بھیرو کی سواری آ رہی ہے اس طرح سے بھی گولی دے دی جاتی ہے یعنی یہ ٹوپی پہنا دی جاتی ہے دیکھئے دوستو میں سب سے پہلے سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ دیوی کالی جو ہے وہ ہے مہا سکتی ہے وہ ہے آدھیا سکتی ہے اس سنسار میں جگت میں وہ ہے ماتا پاروتی کا روپ ہے اور وہ ہے کرودیت روپ ہے انیک لوگ انیک سدھی یوگی بھگت سنت مہاتمہ مہاپورس ہوتے ہیں جو ماتا کالی کی سادنہ کرتے ہیں لیکن بیس بیس سال ہو جاتے ہیں سادنہ کو ان کے تب کو ان کے جب کو لیکن ماتا کالی کے درسن انہیں نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی ستیتیوں میں سوچئے کہ جب وہ ہے اپنے پورا جیون لگا دیتے ہیں پھر بھی ماتا کالی کو پرابت نہیں کر پاتے ہیں پھر آپ کے اندر بینا کچھ کیے ہی بینا کوئی ویسیس پوجہ پات کیے ہوئے ہی نہ کوئی آپ جب کرتے ہو نوشتان کرتے ہو کالی گھر میں نورمل پوجہ کرتے ہو تو آپ کے اوپر دیوی کالی کی سواری کیسے آ سکتی ہے اور ایک عام انسان دیوی کالی کی سکتی کو جھیل کیسے پائے گا یہ میرے سمجھ سے باہر ہے جو بھگت لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹوپی پہنا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے دیوی کالی ایک مہا سکتی ہے بھیرو بابا ایک مہا سکتی ہے وہ ایک کسی منوسیے کے شریر میں نہیں آ سکتے ہیں اور ان کو آنے کے لیے لوگ کامنائے کرتے ہیں پراتھنائے کرتے ہیں دان پن کرتے ہیں تپ بھجن کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت لوگوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے کوئی ورلا ہوتا ہے جس کو ان کی کرپا مل پاتی ہے پھر سوچئے آپ نے بینا کچھ کیے ہی آپ کے اوپر کیسے ان کی سواری آنے لگی تو کوئی ماتا کالی نہیں آتی ہے کوئی ہنوان جی نہیں آتے ہیں کوئی بھیرو بابا نہیں آتے ہیں جو کچھ آپ کے شریر پر کھیلتا ہے وہے بھوت پریت ہوتے ہیں کالی بھوت پریت ہوتے ہیں وہے اپنا بیش بدل کر روپ بدل کر آپ سے بولتے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ یہ بھگوان ہے آپ ان کے پوجہ کرنے لگتے ہو بھوک دینے لگتے ہو جس سے کہ انہیں مجھا آنے لگتا ہے وہے کھاتے ہیں پیتے ہیں وہی وہی ایس کرتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور آپ کو ہی پیٹتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے اور مسان کی قریہ کیا ہے اس کے بارے میں انیک بھگجن پوچھتے ہیں دیکھیں مسان کی قریہ ایک تانترک قریہ ہے اس کو آپ سمسان کی قریہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سمسان سے چلتی ہے اور کوئی سمسان میں جو جگہ لیتا ہے سمسان کو کوئی تانترک کوئی بھگت کوئی جو اگھوری ہوتا ہے کوئی اوگڑ ہوتا ہے کوئی صد پرس ہوتا ہے وہی ہی مسان کو جگہ پاتا ہے اور کسی کے اوپر سکتی کو چلا سکتا ہے تو چھوٹے موٹے بھگت اوجہ گنیا کے پاس تو نہ تو اس کی کوئی پکڑنے کی شکتی ہے نہ ہی صد کرنے کی شکتی ہے نہ ہی وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ نہ تو ان کے شکتی کا پتا ہے نہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مسان کیا ہے نہ انہیں ان کے لکسنوں کا پتا ہوتا ہے نہ ہی علاج کا پتا ہوتا ہے نہ ان کے پاس ایسی کوئی شکتی ہوتی ہے جس سے کہ وہ اس بادہ کا نرمول نیوارن کر سکے آپ بیسک کتنے ہی چکر کاٹی ہے لیکن مسان کی جو شکتی ہوتی ہے اس کو کوئی ہلکے میں آپ کو نہیں لینا چاہیے اور چوٹے موٹے بھگت تانترک تو اس کو چھو بھی نہیں شکتے ہیں اوپر ماتا کالی یا کسی بھائرو بابا کی سواری آتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے تو مسان کیا کی ویڈیو کے بارے میں آج ہم آپ کو ٹوٹل جانکاری دیں گے جس سے کہ آپ کے من میں کوئی سنکہ نہ رہے کوئی ایسا ستھان نہ رہے کہ جس کو آپ کو یہ ہو کہ مجھے اس بارے میں پتا نہیں اور کوئی آپ کو بے اوقوب بنا سکے کوئی آپ کو بے اوقوب نہیں بنا سکتا ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد یدی آپ اس کو پورا دھیان سے سن لیتے ہیں تو آپ کو پورا جانکاری مل جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ آخر میں یہ ہوتا کیوں ہے مسان کے سریر پر آنے کے کیا پربھاؤ ہیں اس کے بعد آپ کا جیون کیسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو سٹارٹنگ میں ہم مسان کی ریا کی جان لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کا پریچے جان لیتے ہیں کہ مسان آخر ہوتا کیا ہے دیکھئے مسان وہ ہے کریا ہوتی ہے جو کسی مردے کو کسی مریت آتما جو آتما کو شے لیتے ہیں کوئی شیوڑے آدھی کرتے ہیں اگھوری آدھی اگڑا دھی کر لیتے ہیں ان کریاؤں کو وہ جگہ لیتے ہیں سو کی سادھنا کر کے ایک مریت شر کے سو کے اوپر وہ ہے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا جو ہے ان کی کریائیں ہوتی ہیں تانترک کریائیں جس کے دوارہ وہ ہے اس آتما کو جگہ لیتے ہیں تو وہ ہے کس آتما کو جگہ لیتے ہیں دیکھئے مسان جو ہوتے ہیں وہ ہے عام لوگوں کے جیسے نہیں ہوتے ہیں جن کی مریتی ہوتی ہے مسان میں دو تین پرکار سے جو ہے وہ ہے تیار کیا جاتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور جا کو ایک رت کیا جاتا ہے اور اس کو ایک روپ دیا جاتا ہے اس میں کون لوگ آتے ہیں اس میں دیکھئے وہ لوگ آتے ہیں پہلے ہم جان لیتے ہیں مسان کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو مسان میں تین پرکار ہوتے ہیں ایک کچھا مسان ہوتا ہے ایک پکا مسان ہوتا ہے اور ایک سیدھ مسان ہوتا ہے یہ تین پرکار کے مسان اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی انے مسان نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کچھا مسان کیا ہوتا ہے کچھے مسان کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا والک جیسے کوئی بچہ ہو اور اس کی مریتی ہو جائے آٹھ دس سال کا بارہ سال تک کیا تو ہمارے اکسیتروں میں کئی جگہ ہمارے دیش میں ایسے اکسیتر ہیں جہاں چھوٹے بچے کو انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا ہے اس کو جلایا نہیں جاتا ہے چیتا میں اس کو یا تو دبا دیا جاتا ہے یا پھر کہیں ندی آدھی میں پروائیت کر دیا جاتا ہے تو جیسے کسی بچے کو کسی نے دبا دیا کسی کا کوئی بچہ امرت ہو گیا اور اس کو دبا دیا تو کسی شیوڑے نے کسی تانترک نے کسی اگھوری نے اس بچے کی لاس کو نکال لیتا ہے جمین خود کے نکال لیتا ہے رات کس میں اور یہ کریائے کرتا ہے جس کے بعد وہ اس کو مسان کے روپ میں شد کر لیتا ہے اس کو پرابت کر لیتا ہے اس کی شدھی اس کو ہو جاتی ہے اور سکتے سے مل جاتی ہے تو یہ بچے سے تیار جو مسان ہوتا ہے اس کو کچھا مسان بولا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کیا ہوتا ہے جیسے کوئی سسترک گروتی ہے مان لیجیے کوئی سسترک گروتی ہے اس کے پیٹ میں چھے مہینے سات مہینے آٹھ مہینے کا بچہ ہے اور کسی کارن سے اس کے مریتی ہو جاتی ہے چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے مرے چاہے کوئی بیماری سے مرے چاہے اس کو سسرال والے اس کی ہتھیاگرد دہج کے لیے جیسے فانسی لگا دیں یا جلا دیں تو وہ ہے ماتا اور اس کا بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے دونوں کی مریتی ہو جاتی ہے تو وہے بھی مسان بنتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے وہے کچھا مسان ہوتا ہے ساتھ میں اس کی ماں کی آتما ہوتی ہے کیونکہ وہ ہے پیٹ کے اندر ہی مر گیا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے انیک ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مہلائیں آدھی آتے ہیں جن کے اوپر ایسی سکتیوں کا واس ہو جاتا ہے پربھاؤ ہو جاتا ہے وہے ہمیں بتاتی ہیں کہ گرو دیو ہمیں رات کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے اور بچے دکھائی دیتے ہیں تو جس کو بھی عورت دکھائی دے وہ کالے کپڑوں میں ہو سکتی ہے عورت اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہے مان لے یہ کہ آپ کے اوپر ایسی ہی کوئی کچھا مسان کی سکتی کسی نے چڑھا دی گئی ہے یا چڑھ گئی ہے سوچے کیونکہ یہ سوچے بھی لگ جاتے ہیں یدی آپ گروپتی ہیں یا پھر ماسک دھرمہ ہواری کے سمیں آپ حلدی مہندی لگاتی ہیں سادی بیوہ کے سمیں اور چوراہک روز کر جاتی ہیں اور وہاں کسی نے اتار کے رکھ رکھا تھا اس کچھے مسان کو کسی کے اندر سے تو آپ اس سے ٹکرا جاتی ہیں تو یہ ہے آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی آپ سے جلتا ہوا بھنتا ہوا یہ کہ ریعتانتری کے دوارے بھی کروا سکتا ہے آپ کے ساتھ لگا سکتا ہے تو یہ ہے کچھا مسان بولا جاتا ہے جو کہ بچے کے روپ میں دکھائی دیتا ہے اکثر جن سستریوں کے گرب پاتھ ہو جاتے ہیں جیسے بچہ پیٹ میں تھا دو مہینے تین مہینے کا ہو کر خراب ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یا پھر جنم لینے سے پہلے اس کی مریتی ہو جاتی ہے تو ان سب کارنگ جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس کو مسان کی قریہ ہے اور وہ ہے مسان اس کے بچے کو پیٹ میں ہی کھا لیتا ہے تو یہ ہے ایسے ایسے انبھو دیتے ہیں کچھے مسان اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گرب ہوتی ہیں آپ کو سپنا آتا ہے بچے دکھائی دیتے ہیں صبح کوئی بات ہو جاتی ہے اور آپ کا بچہ گر جاتا ہے تو یہ ہے کچھا مسان بولا جاتا ہے جو کی ایک بال روپ میں ہوتا ہے اور اس کو کچھا مسان بولا جاتا ہے اس کے بعد آتا کیا ہے اس کے بعد آتا ہے پکا مسان پکا مسان وہ ہوتا ہے جیسے کوئی اکال مریتیو کشی کی مریتیو ہوئی ہے یوہ آوستہ میں اور وہے کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے یا آتم ہتیا کر لیتا ہے یا اس طرح کی کسی بھی ویدی سے وہے سمیں سے پہلے مر جاتا ہے اور اس کو لاس کو دفنایا جاتا ہے اکثر مسلموں میں اور عیسائیوں میں دبایا جاتا ہے تو اس کو تانترک نکال لیتے ہیں کبر سے اور اس کو سیدھ کر لیتے ہیں اس کے آتما کو پکڑ لیتے ہیں اس کو پکا مسان بھی بولا جاتا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جیسے سادو مہراج ہوتے ہیں ان کو بھی جلایا نہیں جاتا ہے ان کو پروہائیت کر دیا جاتا ہے گنگا میں اور اس کو سو کو نکال کر اکثر تانترک اس کیریہ کو کرتے ہیں اور اسے پکے مسان کے روپ میں سیدھ کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تیسرے نمبر پر سیدھ مسان سیدھ مسان دوستو وہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اگھوری کوئی اوگھڑ کوئی تانترک کوئی سیدھ ویقتی جو پہنچا ہوا ہے سکتیوں کے بارے میں جانتا ہے سکتیوں کے پریوک کرتا ہے اپنے جیون میں جیسے نے بھکتی کی ہے اور سکتیوں کو پرابٹ کر لیا ہے وہے ویقتی بھی مریتیوں کے پسچات مسان بنتا ہے سیدھ مسان وہ کہلائے جاتے ہیں پورے بھارت میں اسی سیدھ مسان ہے ٹوٹل اسی سیدھ مسان ہے ویسے تو لاکھوں مسان ہے انڈیا میں لیکن جو سیدھ مسان ہے جن کے ستھان ہیں جن کی پوجہ ہوتی ہے وہ ہے اسی مسان ہوتے ہیں بابا گنگا رام اگھوری منسا رام اگھوری انیک ایسے نام ہیں بیر بولا کی مسان آپ نے سنا ہوگا تو یہ شد مسان ہوتے ہیں جو شویت انتر ویدیوی جانتے ہیں منتروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں سکتیوں کو انہوں نے پرابت کیا تھا یہ ہے بہت سکتیسالی ہوتے ہیں یدی ایسا مسان آپ کے اوپر چڑ جائے تو پھر وہ ہے آسانی سے نکلتا نہیں ہے کیونکہ آپ جس بھگت کے پاس جاتے ہو تانترک کے پاس جاتے ہو سوکھا اوزہ گنیاں کسی کے پاس جاتے ہو وہ ہے اپنی شکتے چلاتا ہے اپنا منتر چلاتا ہے لیکن شد مسان جو سوے ہی شد ہوتے ہیں وہ ہے اپنے منتر اور شکتی ادھر سے چلانے لگتے ہیں اور پھر وہ ہے نکل نہیں پاتے ہیں وہ ہے اکثر بھگت کو ہی مار دیتے ہیں بھگت اس کی ریاں میں مارا جاتا ہے جو کہ ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے سکتی سالی جو ہوتے ہیں وہ ہے شد مسان ہوتے ہیں تو اب ہم نے جان لیا کہ مسان آخر ہوتا کیا ہے یہ ہے کتنی پرکار کے ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور یہ ہے بنتے کیسے ہیں مریتیو کے پاس جاتے ہیں ان کے کرم کیا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسان بنتے ہیں یہ ہے سب چیزیں میں نے بڑے پیار سے آپ کو سودھ ہندی بھاسا میں سمجھائی ہیں ان کو آپ دوبارہ سے ویڈیو سن کر اچھے سے بارکھی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھا مسان کیا ہوتا ہے پکا مسان کیا ہوتا ہے اور شد مسان کیا ہوتا ہے شد مسان اسی ہوتے ہیں پورے بھارت میں تو یہ ہے ہوتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کارن اسے کرایا کیوں جاتا ہے تو دیکھئے دوستو یہ آپ کے کوئی جلنے والے ہوتے ہیں آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں دوسمنی ٹائپ میں ہوتے ہیں آپ سے میٹھا زیادہ بولتے ہیں آپ کی سمپتی پروپٹی ان چیزوں پر جن کی نجر ہے آپ کی پتنی پر نجر ہے سندر شریر کو پانا چاہتے ہیں کوئی بھی ان کا کارن ہو سکتا ہے آج کی کلیوگ میں ہر انسان دوسرے کی طرقی سے جلتا ہے تو اس طرح سے کوئی آپ کے اوپر کراتا ہے اور یہ ہے کب کرائے جاتا ہے یہ ہے بھی میں بتا دیتا ہوں ادھک تر جو کیس ہوتے ہیں یہ ہے دیوالی کے سمیں یا ہولی کے سمیں کسی توہار پرو کے سمیں یہ ہے کرائے جاتے ہیں کیونکہ اس سے میں سکتیوں کے ارجہ اس میں دھرتی پہ بہت ادھک ماترہ میں ہوتی ہے اور یہ ہے ادھک پرباوی ہوتے ہیں کسی اماوشیہ کا دن سنیوار کا دن جس نے اماوشیہ بھی پڑے اور سنیوار بھی ہو ایسا کوئی دن تلاس کیا جاتا ہے مہرد تلاس کیا جاتا ہے تانترک دوارہ اور وہ ہے اس کو کرتا ہے جیسے کسی چناؤ کے سمیں اکثر جو بھی آج کل چناؤ لڑتے ہیں چاہے وہ ہے چناؤ ویدھائک کا ہو سانشد کا ہو یا چھوٹے سطر کے پنچائت کا چناؤ ہو یا کوئی جلہ پارشد بلوک سمیتیادی کا چناؤ ہو تو اس میں بھی اکثر مسان کا پریوک کیا جاتا ہے لوگ جو جانتے ہیں جن کے پاس کوئی اچھے تانترک ہیں وہ ہے اپنے سامنے والے پرتی دوندی کے جو امیدوار ان کے سامنے لڑتا ہے چناؤ اس کے اوپر مسان چڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہے بیچارہ چناؤ ہار جاتا ہے گریتر ایسے برباد ہو جاتا ہے اس کی عجت بھی چلی جاتی ہے ایسے کام ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے گلت کاریہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہے چناؤ بھی ہار جاتا ہے جس کے بعد وہ ہے برباد ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہے چناؤ کے سمیتے ہیں اس کا پریوک لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ بیجنس آرائیول مان لیجئے یا کوئی کام ایسا کرتے ہیں آپ جس میں کی سامنے والا آپ کا پرتیدوندی ہے جو آپ کا کمپٹیشن میں ہے وہ ہے بھی آپ کے اوپر اس مسانگریہ کو کروا سکتا ہے تو اب ہم جان لیتے ہیں اس کو کیوں کرایا جاتا ہے کیوں کرایا جاتا ہے میں نے بتا دیا کیسے کرایا جاتا ہے اب ان شادنوں کے بارے میں بات کریں گے جس سے کہ مسانگریہ کرایا جاتی ہے دیکھئے یہ ہے بھی بات اب میں آپ کو سپشٹ بتا دیتا ہوں اس کے کیے کرایا کے دوارہ اس کے دو تین طرح سے کرایا جاتا ہے پرتم تو یا کیا جاتا ہے کھلائے پھلائے دوارہ جب آپ کے گھر کے دیوی دیوتا مجبوت ہوتے ہیں تو آپ کو کھلائے پھلائے جاتا ہے کوئی چیز کوئی چیز میں ملا کے آپ کو کچھ سمسان کی راکھ یا کسی مردے کی ہڈی پیس کر کسی اولو کی ہڈی پیس کر انیک چیزوں کو ایسی تیار کیا جاتا ہے منتروں سے بھی منترت کر کے اس میں سکتی کو لگا دیا جاتا ہے جو آپ کو کھلا پلا دی جاتی ہے تو مسان روک آپ کو لگ جاتا ہے کھلائے پھلائے کے علاوہ آپ کے شریر کے کسی چیز جیسے آپ کے بال ناکون آپ کے کپڑے آپ کا پیشاب آپ کا ویریے آپ کی ویشتہ ان چیزوں سے بھی مسان کی ریا کی آپ کے اوپر کرا دی جاتی ہے اب ہم جان لیتے ہیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے دیکھئے اس کا اثر کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے یدی آج کسی نے مسان پریयوگ آپ کے اوپر کروایا ہے تو سات دن سے اکیس دن یہ مانی آپ ایک ہفتہ سے لے کے تین ہفتے کے بیچ میں یہ ہے اس سویکتی کو پکڑ لیتا ہے اس کے گھر میں پر بھاو کر دیتا ہے اور اس کو برئی طرح سے پڑتاریت کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ مسان کے شکتی بہت شکتی شکتی ہوتی ہے جو جن ہوتا ہے وہ مسان کے برابر ہوتا ہے جن جتنی شکتی جن میں ہوتی ہے مسان میں بھی اتنی شکتی ہوتی ہے یہ سیدھ مسان ہے تو وہ منطر جانتا ہے جن کو بھی پکڑ سکتا ہے مسان بہت شکتی شالی ہوتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ کسی کے اوپر مسان کی گریہ کرواتا ہے تو اس کے کتنا خرچ ہوتا ہے مطلب پیسے کتنے لگتے ہیں تو یہ جانکاری بھی میں بتا دیتا ہوں دیکھ نورمل میں آپ کو بتاؤں گا ویسے تو بھگت کتنے بھی پیسے لیتے ہوں گے تانترک میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ اتنے روپے لیتے ہیں لیکن جو پرکریا ہوتی ہے اس میں پندرہ ہزار روپے تک ایک بار مسان کے پریوگ میں لگ جاتے ہیں یدی کوئی وقت آپ کے اوپر کرواتا ہے تو اس کے پندرہ ہزار روپے آرام سے خرچ ہو جاتے ہیں اس میں بلی آدھی کی ویسے بکرہ چڑھایا جاتا ہے تب یہ چلتا ہے ویسے مسان نہیں چلتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے لقشن کیا ہوتے ہیں یدی آپ کے اوپر کوئی مسان چڑھوہ دیا گیا ہے کریا ہو گئی ہے تو آپ کیسے پتا چلے کہ آپ کے اوپر مسان ہے دیکھئے یہ ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے اوپر تنتر ہوا ہے اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کے بعد یہ چیزیں دکھائے دے سکتی ہیں وہ ایسے عام بھگت جن گھومتے رہتے ہیں درود اور بھگت انہیں جو بول دیتے ہیں بیچارے کیا کرے وہ ماننا پڑتا ہے کہ میرے ساتھی ہے تو میں آپ کو سپسٹ لقشن بتاؤں گا جس سے آپ کو کسی بھگت گنیا او جات آنت رکھ پاس جوت تڑ آنے کی بھاگ دوڑ کرنے گی آپ بلکل آسانی سے اپنے گھر سے ہی پتا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا لقشن کیا ہے دیکھ جیس ویکتی کے اوپر مسان چڑھ گیا ہے اس کا پیٹ پھول نا رہتا ہے اور اندر بیٹھتا رہتا ہے بار بار یہ گھٹنائے ہونے لگتی ہیں کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے اور اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ سوکنے لگتے ہیں پیٹ بڑھتا ہے لیکن ہاتھ سوکتے ہیں ہاتھ بلکل پتلے پتلے ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھوں میں وہ بڑھنے لگتا ہے رات کو سوتے میں اس کے پیٹ سے آواز آنے لگتی ہیں گڑ گڑ کی اس طرح کی آواز اس کے پیٹ سے آنے لگتی ہے بری طرح دراؤنے سوپنا آتے ہیں گرنے کے سوپنا آتے ہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ میرا پیچھا کر رہا ہے مارنے کے لیے اور آپ آگے بھاگے جا رہے ہیں آپ باغ کر دروازے بند کرتے ہیں اور کوئی باہر سے دروازہ پیٹتا ہے اس طرح کے انبھو آپ کو ہونے لگتے سنبھوک کے دریشے دکھائی دینے لگتے ہیں کئی لوگوں کو تو بلکل ننگ دریشے دکھائی دینے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی ننگا ہو کر آپ کے ساتھ ننگا ہے اور سنبھوک کر رہا ہے ایسے محلاؤں کو آتے ہیں محلاؤں کے ساتھ ایک انی لکشن بھی ہوتا بری طرح سے اس کو لگتا ہے جیسے کوئی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلہ دبائے ہوئے ہے چھاتی پر بھی وزن پڑتا ہے اور گلہ بھی بند ہوتا ہے اس کو پھر محسوس ہوتا ہے جیسے پر پر چاڑ کر رہی ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور پھر یہ پھل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سنبھوگ بھی کر رہی ہے انیک محلائے ہمارے پاس آتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں گرو جی ہم کو یہ نہیں لگتا ہے لیکن یہ کریائے ہوتی ہے ان کے ساتھ کئی عورتے جو ہے اپنے پتی کے سسرال دل کی بات اپنے دل میں ہی رکھتی ہیں سر مات بتانے سے کسی انے کو بتانے ہی شکتی ہیں کیونکہ پتی ہی پتنی کا مالک ہوتا ہے اس کو ہی بتا شکتی ہے لیکن پتی مانتے نہیں ہے تو بیچاری عورت اب جائے تو جائے کہاں اس کے ساتھ بار بار لگاتار سمبھوگ کیا جاتا ہے جو کہ مسان کے ریا ہونے کے بعد اکثر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھئے دنیا میں دو پرکار کے پرائیویٹ انگ ہوتے ہیں وہاں پر یہ گندی سکتیاں بیٹھتی ہیں مل مطر آدھ کے ستان پر یہ گندی سکتیاں جو ہوتی ہیں مسان آدھ کے دیگی یہ بیٹھتی ہیں یہ مہلاؤں کے ساتھ سمبھوگ کے دریشتے دکھائی دیتے ہیں سوپن میں انہیں ننگے دکھائی نینے کے اس میں پڑ جاتا ہے اکسر سرا پی جگڑے کرتا ہے چیزوں کو توڑتا ہے گھر کے سامان کو توڑ دیتا ہے پتنی کی پٹائی کر دیتا ہے بچوں کی پٹائی کر دیتا ہے رات کو ایک ایک دو دو تین تین بجے تک پی چل لاتا رہتا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے پروش کے ساتھ مسان کی شکتی چڑ جائے کئی ان معاملوں میں پروش کو بھی دریش دیتا گلت دریش دیتا دیتا جو کہ اس کے ساتھ سمبھو کرتی ہیں اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پجام میں سو پند دوس پروش کے ساتھ کیا ہوتا ہے الگ الگ دونوں کے انبھو بتا دی اب کچھ اور انبھو میں بتا دیتا ہوں ایسی وقت کا اس کا شریر جو ہوتا ہے اس پر لال اور نیلے رنگ کے نشان پائے جانے لگتے ہیں کالے کالے دھبے نیلے دھبے لال دھبے اس کے شریر پر پائے جاتے ہیں مہلا کے شریر پر کھروچ کے نشان ملتے ہیں جیسے ناکونوں سے کسی نے اس کو کھروچ دیا ہے ستن پر اور جانگ پر اکثر یہ چیز پیٹ پر یہ نشان پائے جاتے ہیں شستری کے بھی اور پوروش کے بھی ید کسی کے اوپر مسان چڑ گیا ہے تو اس کا چہرہ دن پہ دن کالا پڑتا چلا جاتا ہے چہرے پر جو چمک ہوتی ہے جو اوج ہوتا ہے وہ نیرنتر گرنے لگتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے کالا پڑنے لگتا ہے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے اس کے ہونے لگتے ہیں اکثر لوگوں کے چہرے پر پیمپل جن کو گمڑی بھی بولا جاتا ہے پھوڑے بھی بولا جاتا ہوں ہم زیادہ تو نہیں جانتے ہیں کہ اس کو دوسری اکشیتروں میں کیا بولا جاتا ہے لیکن اس کو انگریجی میں پیمپل کہا جاتا ہے جو کہ اس کے چہرے پر کالے کالے سے نشان آپ کو دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو مردے جیسی بدبو آنے لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے مردہ چیتہ میں جل رہا ہے اس کی بدبو اس کو آنے لگتی ہے مرید شریر کی بدبو آنے لگتی ہے جیسے شریر کوئی شڑ رہا ہے چیتہ جیسی بدبو اس کو آنے لگتی ہے ایسے لوگوں کو دھوپ سے دکھتی ہے جن کو مسان کی کریہ کرا دی گئی ہے وہ لوگ دھوپ میں نکلنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ سوریہ کا جو تیج ہوتا ہے پرکاس ہوتا ہے اس کو سہن نہیں کر پاتے ہیں اور چھایا میں اندھیرے میں اکثر رہنا شروع کر دیتے ہیں باہر نکلنے پر ان کو ڈرن لگنے لگتا ہے جیسے پورا دن اندر پڑے رہے بیڈ میں چدر میں مو چھپا کے پڑے رہے نہ تو انہیں نیند آتی ہے نہ جاگتے ہیں کچھ کاریے کرتے ہیں صرف پڑے پڑے سوچتے رہتے ہیں ایک بار ان کا من بولتا ہے یہ ایسے ہے پھر من سے ہی ویچار آتا یہ ہے ایسے نہیں ہے ایسے ہی ادیڑ بھون چلتے رہتی ہے خود ہی وہ من میں سوال پوچھتے ہیں خود ہی جواب دیتے ہیں پھر ایسا بھی سوچتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں دکھائی دے رہا ہے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کیوں ایسے ویچار آ رہے ہیں پھر وہ آواز یہ بولتی ہے کہ ایسے ویچار نہیں آنے چاہیے لیکن پھر وہ آواز ایسے ویچار لاتی ہے تو بلکل بھرمیت ہونے لگتا ہے بدھ اس کی کام کرنا بند کرنے لگ جاتی ہے کبھی کبھی اس کا چہرہ آکثر لال ہو جاتا ہے آنکھیں اس کی لال ہو جاتی ہیں پھر شامانے ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو گھور کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے پلکے بہت کم جھپکاتا ہے اکثر تو کسی سے نظر ملاتا ہی نہیں ہے ہمیشہ بھاری بھاری رہنے لگ جاتا ہے اور وہ بیٹ میں لیٹے رہنا چاہتے ہیں ان کو بیچینی سی اندر ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ جیسے کچھ ہو نے والا ہے ایسی اکسان سا ایسے ویچار ایسی بیچینی اور گبرات انہیں رہنے لگ جاتی ہے نین بیچاروں کی بلکل گائب ہو جاتی ایک دو گھنٹا سوتے ہیں تب ان کے ساتھ غلط حرکت ہوتی ہے یا غلط سوپن دیتا ہے وہ ترنت ڈر کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان دم گھٹتا ہے گلہ دبا جاتی تو ان کی نین بلکل گائب ہو جاتی میں جو کسی منصر کے ساتھ مسان کے ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے مسان کا ان بھو اس کو آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے اس کو ایک بار جو اس کے چنگل میں پھس جائے وہ بری طرح سے پریشان رہتا ہے اب میں نے بتا دیا اس میں مسان جو ہوتا ہے وہ محلہ اور بچے دکھائی دیتے ہیں جو پکے مسان ہوتے ہیں وہ سستریوں کے ساتھ غلط سمبند بناتے ہیں سوپن کے ماتھیم سے اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ جو غرت کے روپ میں جو پریت ہوتا ہے وہ ہے اس کا سوپند دوست کراتا ہے وہ پوزہ پاتھ دی کرنا چاہتا ہے بیچارہ کوئی شادنہ کرتا ہے سات دن کی دس دن کی پندرہ دن کی لیکن بیچ میں ہی وہ ہے سکتی اس کے سات سوپند میں سنبھاؤ کرتی ہے اس کو ایسا ویچار آتا ہے جیسے اس کے سات کوئی ہے اور اس کا ویری پاتھ ہو جاتا ہے جس اس کی شادنہ بنگ ہو جاتی ہے دوسرے طرف دیوتہ بھی روشت ہو جاتے ہے کیونکہ اس کی کریا تھی بیچ کھانے کے لیے بھوگ آدھ نکالتے ہو اس کو بھی مسان کھا جاتا ہے آپ دیوتہ کو بھوگ لگا دیتے ہیں جس کے باد دیوتہ اس بھوگ کو لیتے نہیں ہے اور وہ مسان آپ کے سبی پرکار کے بھوگ پر ساد آدھ کو کھاتا رہتا ہے اور پہلوان کے جیسا ہو جاتا ہے لمبے لمبے پچاس ساٹ پھوٹ کے پہلوان ایسے مسان ہوتے ہیں جو بہت سکتی سالی ہوتے ہیں یہ پھر آپ کو چھوڑتا نہیں ہے کئی لوگوں کو اکثر تانترک کے پاس جاتے ہیں تانترک بیقا دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوتا کی سواری ہے کسی گرامین دیوتا کی سواری ہے اور مسان بھی اسی بھاس میں بولنے لگتا ہے کہ میں کالی ہوں کالی کی جی بولو میں بھائرو ہوں میں یہ سکتی ہو گئی کھاتو شیام ہو گئے بابا مہن رام جی ہو گئے ایسے جو سدھ شکتی ہوتی ہے یہ مسان کو ٹچ نہیں کرتی ہیں کیونکہ مسان اے پیوی ترو ستہ میں رہتے ہیں مل وشتہ آ دکھاتے ہیں مل مطر آ دکھاتے ہیں جس سے آپ کی سدھ شکتیاں ان کو چھیڑتی نہیں اور دور چلی جاتے ہیں تو ان کا علاج ہو نہیں پاتا ہے تو یہ مسان کی جانکاریاں تھی جو کی میں نے آپ کو بارکی سے سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ جس کو آپ سمجھ کر اپنے گھر پر ہی انفہو کر سکو کہ کہ آپ کے اوپر مسان دوستو نہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی میں بتانا چاہتا تھا تا کہ آپ لوگوں کو کام آئی آپ کو مفت میں ہی لکسنوں سے پتا چل سکے کہ آپ کے اوپر مسان ہے تو آپ کے ساتھ جیون میں ہوتا کیا ہے گھر بار کاروبار آپ کا ٹھپ ہو دیکھئے بیٹا یدی کوئی گندی شکتی ہے تو آئی گندہ ہی آپ کو رجلٹ دے گی اچھی شکتی ہے تو اچھا ہی رجلٹ دے گی تو اس میں آپ بار بار ایک چیز کو دو رہی ہے شکتی اگر غلط ہے تو درد ہی دے گی تو اچھی شکتی آپ کو اچھا فل دے گی بری شکتی ہے تو آپ کو برا فل دے گی تو کوئی بھی بری شکتی ہے اچھا تو کرے گی نہیں اتنا تو تیہ ہے اس لیے آپ کو ساؤدان ہو جانا چاہیئے اپنی ساؤدانی برتی ہے اور یدی یہ شکتی آپ کے گھر میں گھوس گئی ہے تو اپنا بچاؤ کی جی تو یہ ہوتا ہے یہ مہیلاؤں کو بہت پریشان کرتا رات میں پہلے کوئی ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے گلت کر یہ پھر اس کے لڑکی ہوتی ہے تو مسان اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ گلت کر کرنے لگ جاتا ہے تو یہ مسان سمان انتر ہوتی ہیں مارن میں مسان چلتا ہے وسی کرن میں بھی چلتا ہے رشتہ توڑنے میں ہر جگہ مسان کا لوگ پریوں کرتے ہیں کوئی اچھے روپ میں کر لیتا ہے کئی مسان وں لائٹ جلا کے روش نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ دیں اس کو ہاتھ لگ لے تو وہ آپ کو مار دیتی ہے کرٹ کے دور تو سکتی تو سکتی ہے آپ اس کو جیسے چلاؤ گے وہ ایسے چلے گی وہ اپنی مرجی سے نہیں چل سکتی ہے دیکھ اندر جال ہو جانے کے بعد پھر شکتیاں مجبور ہو جاتی ہیں وہ برا کرے کہ اچھا یہ سب اس بھگت پر اس تانترک پر نربر ہوتا ہے جو ایسی شکتی کو چلاتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہر مہا دیو اوم کالی آدیش گرو گرک نات